بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر لگی ہے تو ہر ماں کا بیٹا اس کا شہزادہ ہی ہوتا ہے تو اکثر بہن بھائی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جب کسی کو نظر لگتی ہے یا کوئی ناغانی افاظ بھی لیات آتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کی کیا ریمیڈیز کر لی چاہیے آج میں آپ کی خدمت میں چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہدیہ کرتا ہوں یقیناً مجھے امید ہے کہ ہمارے بہن بھائی ایسے پرسند کریں گے مجھے آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا ماں اب آپ کی خدمت میں ایک آج عجیب لطیف سا نقطہ علیہ کرتا ہوں کہ ہم سب کی تین ماہیں ہوتی ہیں آپ اس پر سوچیں بہرحال میں آپ کا جواب عرض کرتا ہوں کہ ایک ماں دبو ہے جو پیار کرتی ہے اور ہمیں جنم دیتی ہے ہماری ماں جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں انصیت کرتے ہیں اور اپنی ماں کے لیے ہم ہر قربانی جلی کے لیے تیار لیتے ہیں دوسری ماں ہمارا وطن ہے اور ہم اپنے وطن سے بے بنا محبت کرتے ہیں اور ہمارے جو غازی اور شہید ہیں ہماری جو اس کے لیے قوت ہیں طاقتیں ہیں ہماری جو فوج کے جوان ہیں اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے لیتے ہیں اور جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریکنی کرتے ہیں مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا زمانہ انہی سو پہنے سٹھوڑے کتر گا وطن کی حفاظت کرنے کے لیے تیار تھا یہ بھی درسی بھی ماری ماں ہے اور تیسری ماں سبھی جانتے ہیں کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ہم پہ لازم ہے کہ ہم جس طرح اپنی ماں کی محبت سے محبت کرتے ہیں ہمیں اپنے وطن سے بھی محبت کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالی کی اس بندگی پہ بھی عمل کرنا چاہیے جس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ناظرین ہم سادی سادی باتیں کریں گے تاکہ چھوٹے بچے بھی میرے ساتھ اور بزرگ اور جوان بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں آدم اور ہوا کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد کسی صبح بھی یا کسی غلطی سے جنت سے نکال لیا تو ثابت ہوا کہ ہمارا اصل وطن ہمارا گھر جو ہے وہ جنت ہے اور جب اس زمین میں اتار دیا گیا تو مٹی کی شکل میں تھا ہم کہتے ہیں آدم مٹی کا پتلا ہے مٹی سے اللہ تعالی نے آدم کی تقریق کی اور اس میں پھر اپنی روپوں کی یہاں آنے کے بعد جس طرح آپ کے بچے سکول جاتے ہیں اور ماہیں بڑے تیار سے میں دیکھتا ہوں میری وہیں بھی اپنے بڑے پیار سے اپنے بچوں کو تیار کراری ہوتی ہیں پھر سکول سے جب بچے واپس آرتے ہیں ان کی نظر اتارتی ہیں سب ہی ماہیں اتارتی ہیں اور اس کے بعد ان کا جو انہیں ہوم برک ملتا ہے اس کی تیاری میں ان کی مدد دیتی ہیں اور پھر جب سال بعد نتیجہ نکلتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور جو بچے فیل ہو جاتے ہیں ان پر توجہ دی جاتی ہے کہ آئے یہ کیوں کمزور رہ گئے اسی طرح قدرت نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اللہ کی رضا بجا لائیں ہمارا جو ہوم برک ہے دن میں پانچ دفعہ آزان اور نماز ہوتی ہے اور اگر غصتا ہم اسی سال عمر لگائیں تو ہمیں زندگی میں ایک لاکھ چوتالیس ازار نمازیں ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہیں فرض نمازیں اور مہینے میں چونکہ تیس دن ہیں اور قرآن پاک کمی تیس پارے ہیں کیسی خدا تعالی نے پیاری ترتیب لکھی ہے کہ اگر رضا نے ایک پارہ پڑھا جائے تو ایک مہینے میں قرآن پاک اور بارہ مہینوں میں بارہ قرآن پاک اس کی ترتیب اگر اسی سال سے لگائیں تو نو سو ساٹھ قرآن پاک اگر ہم پڑھیں تو یہ ہمارا ہوم بھرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو حقوق العباد ہیں خاجہ انگرہ زکاة ہیں ان کی اگر ہم اعدائی کریں تو خدا تعالی یقیناً ہم سے خوش ہوگا ہماری جو ستر ماہ سے زیادہ پیار کرنے والی یہ ہمارا ایک ہوم بھرک ہے جس کے لئے ہم دنیا میں آئے ہیں اور پھر جب سال بعد امتحانت ہوتے ہیں تو ہمارے اسی طرح بھارے خدا بندہ تعالی میں رمضان میں ہمیں بلاتا ہے کہ کون سا بندہ ہے میرا جو میری میری لئے روزہ رکھ رہا ہے ایکسٹرا مارکس ملتے ہیں کون سا بندہ ہے جو تلاوت کر رہا ہے پنگانہ نماز پڑھ رہا ہے اور کون سا بندہ ہے جو لیلت القدر میں عبادت کر رہا ہے تو ہمیں یقیناً جو لوگ اپنا ہوم بھرک مکمل کرے کر کے اس دنیا سے جائیں گے اپنا عجر پھا لیں گے اسی طریقے سے ہمارے ملک میں جو میں نے پیچھتے دنوں ایک پردکشن لی تھی کہ پاکستان کے ذائچے کہ آٹھویں گھر میں راہو اور کیتو کا کران ہونے جا رہا ہے اور یہ کرانات اگر جو پورا سال لیں گے لیکن ان کی شدت اپرل مئی جون جولائی اگست اور اکتوبر میں دکھائی دیتی ہے تو یہ کرانات اور خصوصاً 26 دسمبر کا جو گرہن ہے یہ بھی ذائچے کے آٹھویں گھر میں لگ رہا ہے تو آٹھویں گھر ناگانی افات و بلیات اور خاص طور پر زلدلوں سے اور سنامی جیسی مالکہ چونکہ سمندر تھوڑا ایسا شدت اختیار نہیں کرتا لیکن ناگانی افات و بلیات اور زلدلے اور افاتات کا اندیشہ اس میں دکھائی دیتا ہے گزشتہ ویڈیو میں جو میں نے ذکر کیا تو مہنوہ یونیس پر توجہ دلائی کہ ہمیں اپنے بطن سے محبت ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دوہزار انیس کے عدد ہم اگر جمع کریں ہمارے جو کہ بسم اللہ الرحمن اس کو تین عدد بنتے ہیں مشتری کے یہ روحانیت کا سال ہے اور انیس جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن کے حروف ہیں تو سر نمہ کلام جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن کو ہم پڑھتے ہو رہے اگر ہم پاکستانی یہ چاہیں بائیس کروڑ عوام اس میں اشرفیہ بھی شامل ہیں اور قرآن بھی شامل ہیں اور مجھ جیسا گناہگار شخص بھی اس میں شامل ہیں اگر ہم تین سو تیرہ دفعہ استقفار اللہ ربی بن کل زمین مطعب اللہی کا ورد کرنا شروع کر دیں اور کامس کم اگر وہ جو نہ کر سیں گے تو کامس کم ایک تسبیح استقفار پڑھے ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو آدھی تسبیح پڑھ لیں آدھی تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کامس کم تین دفعہ استقفار اللہ کا ورد کر رہے اپنے دن کا آغاز کر رہے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں اگر استقفار کا ایک ورد شروع ہو جائے تو ناگانی ہے فاتو بلیات سے انشاءاللہ مارا بطن محفوظ رہے گا جو مجھے اندیشیں نظر آ رہے ہیں عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں نے اپنے اندیشیں حدیعہ کر دیا میری دعا ہے کہ پاکستان میں ہم پہ مہربانی کرے گا پاکستانی قوم کو میں یہ پیش کی وظیفہ بھی حدیعہ کر دیا اور امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میری کی جو بات ہے خدا پاک اس میں صداقت نکھائے